السلام علیکم ویورز میں ہمزہ بٹی پاکستان پروپٹی لیڈرز پہریہ ٹاؤن کراچی سے آج ہم اس وقت مین جناب پہ ٹریول کر رہے ہیں تو میرا جو اس میں ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے ڈولچے مال کی لوکیشن آن سائٹ لوکیشن پہ جا کے ویڈیو بنانا تو میرے ساتھ موجود ہے ماجید رسول ان سے ہم ڈسکس کریں گے اس کے بیلڈرز کے بارے میں لوکیشن کے بارے میں اور اس کی سراؤنڈنگ میں کون سے پرائیویٹ پروجیکٹ جو انڈر کنسلکشن ہے اور آنے والے ٹائم میں وہاں پہ کیا ریٹ سوچ سکتے ہیں کمرشل پلوٹس کے یا شوپس کے تو ہم نے مین جناب سے لیف سائر پہ ٹرن کیا ہے تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن کا ہوسپیٹل ہے انٹرنیشنل ہوسپیٹل تو میرے ساتھ مجود ہے ماجید بھائی اسلام علیکم ماجید بھائی مالیکم اسلام ماجید بھائی کیسے ہیں آپ ماجید بھائی ہمیں سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ ڈولچے مال جس لوکیشن پر بننے جا رہا ہے اس کی کس مطلب کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا کمرشل ہے اور اس کی سراؤنڈنگ میں کون کون سی ہے اس کے اندر جو ہے یہ تھیم پارک کمرشل کے ایریہ جہاں پر بہت زیادہ تعداد کے اندر جو ہیں وہ اس وقت کمرشل بیلڈنگ بن رہی ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اپارٹمنٹ اور شاپ جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہیں تو لگیسی کمرشل کے ایریہ جہاں پر آپ کا جو ہے وہ ڈولچی مال بننے جا رہے ہیں اور تھرڈ لارڈرز بہتر ایڈان کراٹی کا جو ہے یہ مال بنے گا جس کا ایریہ کے بارے ہم بات کریں تو اٹھارہ ہزار سکیری آرڈ کے قریب اس کا ایریہ بنتا ہے مجھے بھائی ہم نے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہائی ریز بیلڈنگ ہیں تو ہمیں بتائی گا کہ کون کون سے بیلڈرز اس سراؤنڈنگ میں کام کر رہے ہیں جس میں جو موس پرومیننٹ بیلڈرز ہیں جن کے ساتھ پی پی ایل بھی کافی ٹائم سے جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں اس کے اندر ڈومینین ہے ان لوگوں کا پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہوگی یہ ڈومینین ٹوین ٹاور ہے یہ بند ہے اور اس کے علاوہ سامنے جو ہے ڈومینین گرینڈ کی لوکیشن آتی ہے اور اس کے علاوہ ابو القاسم بڑا اچھا برینڈ ہے ان کی ایکیو سوپر مارکیٹ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی پھر ڈولچی مال کے بالکل ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ ایکیو بازار کا کام بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ گہان بیلڈرز ان کی بھی ہم لوگ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ مارکیٹنگ پارٹنر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو موس بڑے پرومیننٹ اور مشہور بہریہ کے جو آتھینٹک بیلڈرز ہیں وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ پروجیکٹس کر رہے ہیں مجد بھئی اس کا ہمیں بتائیے گا کہ اس کے فلور پلان کے بارے میں کیونکہ اس کی سراؤنڈنگ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ابھی کوئی اپارٹمنٹ لاؤنچ ہوئے ہیں تو یا ابو القاسم نے کیونکہ ابھی بازار ہی لاؤنچ کیا ہے تو آپ اس کے فلور پلان کے بارے میں بتائیے گا اس کے اندر جو ہے لوگرانڈ گرانڈ فلور فرسوسیکنڈ اور تھرڈ جو ہے وہ فورڈ کوٹ دی great و مول جو ہے وہ اسی طرح ہی al合 موس جو ہے وہ ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے اندر لوگرانڈ آتے ہیں گرانڈ فلور ہوتے ہیں پھر اس کے للاوہ جو ہے آپ کا فرس secondly را آ گیا پھر Nice جو بیسک پارٹ ہوتے ہیں کسی مول کا وہ آپ کا ففورڈ کورٹ ہوتے ہیں Munね ڈیزائن کے ایشیوز آتے ہیں تو اس کے اندر دو فلوٹ جو ہیں وہ آپ کو پارکنگ کے دیئے گئے ہیں اور پھر اوپر جو ہے وہ ریزرو ایریا ہوگا آپ کا فوڈ کوٹ کے لیے تھرڈ فلوٹ جسے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں تو اوپر جو ہیں پھر اوپن ٹو سکائے جو ہے اس کے اندر سویمنگ پول وغیرہ بھی جو ہے اور جوگنگ ٹیکس وغیرہ اس کے اندر جو ہیں وہ بھی دیئے گئے ہیں یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہماری جس لوکیشن پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فلیکسیز لگی ہیں یہ ڈولچے مال کی لوکیشن ہے بہت زبادرس لوکیشن ہے اس کی سراؤنڈنگ میں بھی بہت سے پرائیویٹ پروجیکٹ پی ایسو پیٹرول پامپ ڈینزو پارک یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں امتیاز میگا سٹور جو اس وقت مکمل آپریشنل ہے اچھا ماجد بھئی اس کے ہمیں ریٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے شوپس کا کیا ریٹ ہے اچھا اس میں ریٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگرانڈ پر چوبی سار پانسو کا ریٹ ہے اور جو گرانڈ فلور ہے اس کے اندر جو آؤٹر کی شوپس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں تھرٹی نائن تھاؤزنڈ کا ریٹ ملے گا اور جو انر شوپس آ جاتی ہیں آپ کی اس میں تھرٹی سیون تھاؤزنڈ کا ریٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو میرے اور پھر اسی طرح جو ہے آپ کا فرس فلور آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کو بیس ہزار پانسو کا ریٹ میرے اور سیکنڈ فلور پہ آپ کو اٹھارہ ہزار پانسو روپے کا جو ہے وہ ریٹ میرے اور فوڈ کورٹ کے اندر جو بڑی آپ کی آؤٹلیٹس آتی ہیں اس کے اندر تیس ہزار روپے کا بھی ریٹ ہے اور اسی طرح جو اندر کی شوپس ہوں گی مطلب کہ فرنٹ کی شوپس جو کہلاتی ہیں ہم مال کے اندر جو انٹر ہوتے ہیں اس کے اندر پر جو ریٹس ہیں وہ آپ کے پچیس ہزار ہیں جو بیک سائیڈ کی شوپس آئیں گی اس کے اندر جو ریٹس ہیں وہ تیس ہزار پر سکیر فیٹ کا جو ہے وہ ریٹ دیا گیا ہے ماجب بھائی یہ ڈالچے مال انہوں نے پہلے بہریہ ٹاؤن میں کوئی پروڑکٹ نہیں کیا ان کا یہ بہریہ ٹاؤن میں پہلا پروڑکٹ ہے تو آپ ان کی سیل کے والے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا پرسنٹیل چڑھ رہی ہے ان کی سیل کے والے سے اچھے اس میں بیلڈر جو ہے وہ بہت سارے کلائنٹ کی کیوریز بھی ہوتی ہیں بڑا زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ ایک نیا بیلڈر جو ہے وہ جب اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اس کو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے تو اس پہ الحمدللہ ان لوگوں کا جو ہے وہ انٹرنیشنل اکسپوئیر ہے تو بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ان کا فرس پروجیکٹ ہے اور جہاں ہم بات کریں ان کی سیلز کی کہ اس وقت سیلز کا کیا سٹیٹس ہے کتنی شاپس جو ہیں وہ سولڈ ہو چکی ہیں تو الحمدللہ ڈیلی بیسیز پہ ان کی اچھی سیل پرچیس جو ہے وہ سیل اس وقت بوکنگ جو ہے ہمارے بہت سارے کلائنٹ جو ہیں اس کے اندر کروا رہے ہیں مطلب کہ لیں کہ ابھی کوئی 50% سے زیادہ شاپ جو ہیں وہ اس وقت بک ہو چکی ہیں اس کے اندر اس کے ابھی ہم ہر فلور پہ ہمیں اویلی بیلٹی مل سکتی ہے یا ان میں سے کچھ فلورز ہیں جو اوورال سولڈ ہو چکے ہیں نہیں ابھی اس کے اندر ہر فلور پہ جو ہے وہ آپ کو اویلی بیلٹی جو ہے اس کے اندر مل جائے گی اور 25% بڑا ایزی پیمنٹ پلان ہے کہ آپ 25% ڈاؤن پیمنٹ کریں اور میننگ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی فوریئرز انسٹالمنٹ پلان پہ منتلی جو ہے وہ آپ کی فورٹی ایٹ منتلی انسٹالمنٹ بنتی ہیں اس کے اندر ماجد بھئی اوورال اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو ہیریٹیج کمیشن میں کار پارکنگ کے مطلب کہ کوئی ایشو نہیں آئے بہت ایکسرا کار پارکنگ ہے تو ویسے اڈول چیمال نے انہوں نے اپنی کار پارکنگ دی ہے جی اس میں ہمزد جو دو بیسمنٹ بنا رہے ہیں بی ون اور بی ٹو کے نام سے یہاں پر تقریباً نو سو کے قریب کار کی جو ہے وہ پارکنگ ایریہ دیا گیا ہے اور اوپر جو سگنیچر اپارکنگ دیے جائیں گے ان کی جو پارکنگ ہوگی وہ بھی الگ سے ہوگی ماجو بھئی اس کا اوپر اپارکنگ دیے گئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کتنا کتنے ٹاورز بنیں گے اور اس میں کتنے اپارکنگ ٹو بیٹ ہوں گے ٹری بیٹ فور بیٹ اور فائی بیٹ بھی دیے جائیں گے یا صرف بیٹ اس میں ٹاورز کا بتائیں انہوں نے چار ٹاورز جو ہے وہ اس کے اندر دے رہے ہیں اور باقی ابھی ان لوگ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا یا پلان جو ہے وہ ہمارے ساں ڈسکس نہیں ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹو بیٹ تھری بیٹ یا فور بیٹ آئیں گے یا پھر وان بیٹ جو ہے وہ دیں گے فیلحال چار ٹاورز جو ہے وہ ان کا 3D موڈل بھی ہمارے کلائنٹ جو ہے اگر وہ ویڈیو لینا چاہے تو ہم سے کونٹیک بھی کر سکتے ہیں ان کو ویڈیو بھی شیئیڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اوورال اس کا جو جس طرح سے یہ ڈیزائن ہوگا مال اس میں ان کی سیڈیسکیشن بھی ہو جائے گی کہ یہ واقعی اسی طرح کا جو ہے وہ بنے گا تو اپارٹمنٹس کے جو بیٹ روم اکاموڈیشن ہے وہ بین لوگوں نے ڈیفائن نہیں کی جی بہت شکریہ ماجر بھی جی ویورز جس طرح ماجر بھی نے بتایا کہ اس کا پیمنٹ پلان بہت ہی ایزی پیمنٹ پلان ہے ہم ٹونٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ پے کر کے تو ہم اپنی شو بک یہاں پہ کروا سکتے ہیں لوکیشن بھی بہت زبزدہ دست ہے آنے والا ٹائم میں یہ ہمیں اچھا ریٹرن دے کے جائے گی اگر ہم ری سیل بھی کرتے ہیں اسے تو اگر ہم رینٹل انکم پہ بھی دیتے ہیں جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تب بھی ہمیں یہ اچھا منتلی انکم ہمیں ریٹرن پہ ملے گا تو اس کے متعلق یا اوورال بحریہ ٹاؤن کے متعلق آپ کے کوئی بھی کیوری ہو تو نیچے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور پاکستان پروپٹی لیرز دیکھ سا نہ بولیے اللہ حافظ